دا دوں میں کہا اسلام میں جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے آہ میں اور کشا پر دونوں جا رہے ہیں وہ بھی بیل پہ ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ کانون کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا تو کسی چیز پر مجھے ریسٹ کر سکتے تو چانس ہے کہ میں کل ریسٹ ہو جاؤں گا لیکن میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپاگینڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی نا آپ کو یہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپاگینڈا نہیں کر رہے دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا تاکہ آپ کو ساروں کو ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آجائے میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ گی کیس کیا کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیویلپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں یونیورسٹی بنائیں القادر کی ساتھ اس میں موڈرن ٹیکنالوجی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس مغیرہ وہ بھی ہم بڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تعریف کے سب سے بڑے لیڈر تھے فیوچر لیڈرز پڑیوز کریں پاکستان میں ان کی سیرت کے اوپر ان کی پوالٹیز کے اوپر کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کی دینی سائی لیکن ان کی زندگی ان کی جو جو سنت ہے اس کو عمل نگانا کی کوشش نہیں کرتے تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں سپانسر کرتا ہوں اس کو یہ دوزار یہ یاد رکھیں اپ ڈیٹس ڈیسیمبر دوزار اٹھارہ میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی میں کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی میں دوزار انیس میں یہ ڈیٹس یاد رکھیں اس کے ٹرسٹ ٹیٹ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہے جو میں ہوں جو بوشہ میگم بوشہ میگم کیوں کیونکہ ان کی بڑا سٹیڈی ہے سیرت نبی پہ ان کا انٹرسٹ ہے تو ہمیں امباً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے مثلا بچے کئیوں کے ڈیسیبرڈ ہوتے ہیں وہ ڈیسیبرڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں یعنی خراتی ادار ایسے چلتے ہیں تو وہ ٹرسٹیز بن گئے اس ڈیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کم فائدہ نہیں ہو سکتا کوئی ترخان نہیں مل سکتی کوئی ڈیویڈنس نہیں مل سکتا کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا اس ٹرسٹ ڈیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اب اس کے بعد ڈیسیبر کے اندر ایک اگریبنٹ ہوتی ہے اب یہ ذرا غور سے سنیں یہ میوے اس کی اوپننگ ہو جاتی یہ بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے وہ وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں آڈٹ ہیں سب کچھ اویلیبل ہے ناب کے پاس اب ہوتا کیا ہے کہ ڈیسیبر کے اندر ایک اگریبنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلنڈ کا جس کو ان سی اے کہتے ہیں ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلنڈ کے اندر اس کے بیچ میں اگریبنٹ سائن ہوتی ہے انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے یعنی ہم ہم سسپشن سسپشنس ٹرانزیکشن ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیا ہوتے ہیں ملک ریاض اور ان سی اے فیصلہ کرتی آپ اس میں سیکرٹ اگریبنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں ون نینٹی ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں اس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو وہ وہ اس میں وہ کہتا کہ میں اس میں ڈپوزٹ کرتا ہوں کیبنٹ کے سامنے یہ تین ڈیسیمبر کو یعنی اب یہ ٹرسٹ شروع ہوا ہوا ہے تین ڈیسیمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈنشل اگر ملک ریاض اور ان سی اے کے کانفیڈنشل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ وان نائنٹی ملین پاؤنڈز پاکستان کے پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کانٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلنڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا لاؤ منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان سو ملین ڈالر باہر لٹریگیشن میں ہار چکے آپ تک اور کوئی ہمیں کوئی چیز ہم باہر سے رٹریو نہیں کی تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے پھر چا اور یہ پانچ چھ سال کیس چلے گا اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلنڈ نہیں رہ سائے گا یہ کیبنٹ کو کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا یا آپ وان نائنٹی ملین ڈالر پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا جائے اور یا پھر یہ پیسہ آپ آپ کے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلنڈ میں اپنی کریں اور اگر آپ جی جاتے ہیں پانچ چھ سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا لیکن اگر آپ نہیں جیتے تو وہاں انگرنڈ میں رہ جائے گا یہ تھا فیصلہ کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں وان نائنٹی ملین پاؤنڈ آ رہے کبھی تا پیسہ آئے نہیں ہم ایک سیپٹ کر جاتے ہیں اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنائے کہ جناب میں نے وہ جو میں حالانکہ مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوئے مجھے ذاتی طور پر یہ گورنڈ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا وہ دوسری طرح آج آپ جا کے ریٹ کر دیں آپ نائب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں دیجئے پیسہ دوسری بات میں لیا ہے وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا اور دوسری اور میں مجھے اس سے کیا فائدہ ہوئے اور دوسری طرف کہ عرقادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوئے عرقادر کے سارے ایک کاؤنٹس آپ کے پاس پڑے ہیں مجھے کہا کہ کیسے فائدہ ہوئے نہ میں کوئی سیلری لیتا ہوں نہ کچھ لیتا ہو مجھے کدھر سے فائدہ ہوئے یہ ایسا ہے کہ شاکت خانم سے مجھے فائدہ ہوئے یا میں نامل یونیورسٹی سے فائدہ ہوئے میں ٹرسٹی ہوں ٹرسٹی نہ کوئی سیلری ٹرو کرتا ہے نہ اس کا مداخلت ہوتی ہے وہ اگزیکٹیو بورڈ چلاتا ہے یہ ہے کیس جس پہ مجھے وہ لوگوں نے وہاں سے اغواق کر کے رینجلز نے پکڑ کر کے اٹھا کے لے گئے تھے یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے نہ وہ ثابت کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیونکہ پر فیصل ہوں آپ کو بتا نہیں سو یہ سمجھ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کر رہی ہیں یہ میں نیب کی انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہوں میں آپ کو بتھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس جی 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 جی